راز تھانی لخنوں میں ایک نابالک سے درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے گینگ ریپ کا دل دہلانے والی یہ واردات مڑیاں تھانا چھیتر کے آئی آئی ایم روڈ کی ہے جہاں ایک نابالک اپنے گھر کے پاس رہنے والے ایک دوست کے ساتھ بائیک سے کومنے نکلی تھی آروپے کی یوک نے اپنے تین اور ساتھی کو بلا کر اس کی اسمت لوٹ لی نابالک کے وروث کرنے پر چاروں نے نابالک کے ساتھ مار پیٹ کی موقع پا کر چلتی بائیک سے پیڑیتا کود کر تھانے میں اپنی آبیتی پولس کو سنانا چاہتی تھی لیکن پودنے کے دوران اس کو گمبھیر چھوٹے آ گئی پولس کا کہنا ہے کہ ایک نابالک بودھوار کو پاس کے ہی رہنے والے لڑکے کے ساتھ گھومنے گئی تھی جہاں اس کی نیت بدل گئی اور اس نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ ملک اور بلادکار کیا کودنے پر نابالک کو گمبھیر چھوٹے بھی آئی ہیں ساتھی بتایا کہ لڑکے اس لڑکی کو بائیک پر بچھا کر چھوڑنے جا رہے تھے جہاں لڑکی بائیک سے گر گئی جس سے اس کو چھوٹے بھی آئی ہیں انہوں نے بتایا جو اس معاملے میں نامزد نابالک تھا اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور باقی تین لوگوں کے تلاش لگا تھا جاری راج دھانی لقنوں کی یہ واردات ہے مانپور کھڑا کے آس پاس ایک لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے پروس میں رہنے والے ہی اس کے ایک دوست نے جو جس کے بلانے پر اس کے لڑکے کو بلائیا لڑکی اپنے ملنگ سے اس کے ساتھ لے بعد میں اس لڑکے ان کی نیت بدل کے اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ بہلت کام کیا اور اس کے پاس کو اپنے گاڑی سے بٹا کے گھر چھوڑا تھا اسی بھی لڑکی گاڑی سے گر گئے جسے چھوٹا گئے جسے ڈر گئے اس کے ساتھ ہی بھاگ گیا جب بھاگ گئے تو کسی راگین نے انہیں ٹاما سینٹر پہنچا گیا آج سام کو جب لڑکی کے اہرون ہیں لڑکوں کے لیے کر کیا کہ اپنے اپنے پری بات تھانے بتائی تو اس کی تحریر لے کر ایف آئی آر پندیٹ دی گئی اس خبر پر اور جانکاری کے لیے راشید صدقے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں راشید کب یہ واردات ہوئی اور ایک آر او پی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تین آر او پی ابھی فرار ہیں ان کو جھوٹنے کے لئے پلس کیا کچھ کر رہی ہے یہ بہت کب بتائیں گے جس طرح سے یہ مڑے آو تھانے چیتر ہے یہ وہی گہلا پھول ہے جہاں پر لگاتا ہے جس طرح سے بھی دیکھا گیا ہے کہ پچھلے مہینے بھی کئی وارداتیں وہاں پر گھٹی جتنا ہو چکی ہیں تو جائسے باتے اس طرح سوال بھی اٹھتا ہے اور دوسری تی پر یہ ایک بات یہ ساپ ساپ نکل کے آرے گی جس طرح سے اپڑادیوں کی اگر ہم بات کی جائے تو ان کے دل سے نہ ہی تو پولیس کا خوف ہے اور انہا ہی کسی پرکار کی کسی کے پرواہ راجہیں لگوں کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے ایک مہینے میں آٹھل گھٹنا ہے اس طرح سے ساپ دیکھا گیا ہے کہ اپڑادیوں کو بگیر گھٹنا کو اس طرح سے انجام دیا جاتا ہے اور جائسی بات ہے بڑی آسانی سے مہلہوں کے ساتھ میں ریپ جیسی وارداتیں لگاتار بڑھتی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ جس طرح سے اس نابالی کو اس کے گھر کے پاس اس دوست کے ساتھ میں باتایا جا رہا ہے جس طرح سے جو پولیس کا کہنا ہے ان کا ساتھ طرح تو یہ کہنا ہے کہ لڑکی اس اسی مچھی نہیں کہ اس سے کچھ پوچھا جا سکے تو ان کا ساتھ طرح سے کہنا ہے کہ وہ اپنی پرچت کے ساتھ میں ہو جا رہی تھی اور پرچت کے ساتھ میں پوری چوبیٹ گھنٹے تک گائب رہتی ہے پرزمار دارہ لگاتا ہے اس کو دونڈا کا پریاس کیا جاتا ہے تو اس کو ساتھ بجے دیر راستان کو سات بجے جب تین لوگوں کو شارت اس کے درات میں باتکار کرتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکی اس کو بائک سے کہیں لے جا رہے ہوتے ہیں تو دلہی تھی باتاں وہ لڑکی بائک سے پوچھ جاتے ہیں اتنے بات دھائیل اوستان میں اس کو وہاں کے جو ہستانی لوگ ہیں وہ بلرامپورہ ہسپٹال میں برسٹی کراتے ہیں بلرامپورہ ہسپٹال میں اس کا برابر اوچار چلتا ہے اس کے دوسرے دن بار سے پوشکوری معاملے کے جان کاری جب پریجن ہوتے ہیں تو پریجن عاند فانم نے ستال پوستے وہاں سے اپنی لڑکی کا اٹھاتے ہیں وہاں سے مریان خانے میں اس کی ریپورٹ بذکراتے ہیں ریپورٹ بذکرانے کے بعد عاند فانم نے پولیس تھاسکور پولتے ہیں اور ایک ناوالی کارپی ہے اس کو گردتار کرنے سے اس کے بعد پولیس کو پتا چلتا ہے اس کے بعد پولیس آران پانم نے مکتنا درست کرتی ہے اس کے بعد ہم سوالیاں نسان پولیس کے اوپر اٹھا گیا کہ جس جگہ 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 آپ کو انجام دیا گیا تھا وہاں بیٹے ایک مہینے کے بعد ہم بات کر رہے تو یہ آٹھ بھی ایسی گھٹنا ہے چونکہ ناوالی کارپ کے ساتھ میں گینگ ریپ کی ایسی گھٹنا ہے لگتا ہے راجہنی کے اندر بڑھتی چلے جا رہی ہے تو اس پر ایک بہت ہی گمبیر ویسر ہے کیونکہ راجہ پردیس کے اندر جس طرح سے اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے تو اس طرح کانون مدرسہ کی کبھی یہ بات کر رہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر سوالیاں نسان رہتے ہیں اور سرکار جس طرح سے اپنا دعویٰ کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ تو جاہی اس سے بات ہے وہ دعویٰ کو لے کر بھی وہ بھی سارے دعویٰ کو کھوک لے نہ جاراتے ہیں راشید اس کے ساتھ ہی سوال اٹھ رہا ہے پولس پر رازدھانی میں جس طریقے سے محلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ ہو رہا ہے سوال اٹھنی لاجونی ہے تو یہ پورا معاملہ جو نکل کر سامنے آ رہا ہے کل جو یوٹی کے ساتھ ایواردات ہوئی ہے اس کے بعد بھی پولس پر کئی نہ کئی سوال پیڑت کے پریجن اٹھا رہے ہیں اور ایک یہ بات بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ جب پردیش کے راجدھانی ہی سرکشت نہیں ہے تو اور جگہ کی بات چھوڑیے پولس پر سوال اٹھنا جاہر سے بات ہے بلکل لازمی ہے کیونکہ مریان اوچھانا تھے ترکیز جس گھائیلا پول کی بات کر رہے تو ابھی ہم نے دیکھا ہوگا نیشنل وائس نے پرمکتہ سے دو تین خبری چلائی ہے جو گھائیلا پول سے ابھی اندران اگر تھے میں ایک نابالک کے ساتھ میں گینگ رہے کی واردات کو انجان دیا جاتا ہے اور وہ یو ٹی بھی اسی گھائیلا پول کے پاس تکوٹ کے اپنی کسی طرح اپنی جان بچاتی ہے اس لئے بھی سنسکرتی رہا ہے کان کا معاملہ ہے جو کہ ابھی ایک بھنی ہوئے لکھنو پولس کے اندر کہ اس کے خود راستی ہم لوگی عزیتنات کو خود ایک سن لینا پڑا ہے وہ بھی معاملہ ابھی تک نہیں کھل پایا ہے تو جائر سی بات ہے یہ رازانی کے اندر آٹھ مہینے کے اندر آخری گھٹنا ہے اور جہادہ تر گھٹنا ہے اسی جگہ دیا جاتا ہے کہ جیس جگہ سے وہ گھائیلا پول پڑتا ہے اور نہ ہی تو ابھی تک پساتن کی طرف سے اور نہ ہی تو کسی طرح کی کوئی جگہوں کے لئے پر کوئی سرکھا ہے نہ ہی تو کچھ خات پیٹرولنگ ہے کیونکہ آنا ہنسے آدمی جگہ پہ آتے رہا اور گھٹنا کو انجام دیکھتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے لے جاتے ہیں اور جبکی آئے دن وہاں پر دیکھا کیا ہے تو ہتیاں اور لات اس کے بعد بھی راجدانی پولیس کی بات کر رہا ہے تو جائزی بات ہے وہاں پر جو کارون ورسہ وہ بھی پہلتی رجل آ رہی ہے جو محلہ سوچھا کے جو لگا تمام جو دعوے ہیں صوبے کی سرکار کی وہ بھی پولیس سے وفال ہوتے بھی ثابت ہو رہی ہے راشتر لگاتار ایسے ماملے ہو رہے ہیں ابھی ہم پشلی وارداتوں کے بات کریں اسکرتی رائے کی بات کریں اس کے بعد کے اگر بات کریں لگاتار ایسی وارداتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو پولیس کا روئیہ ہے راجدانی پولیس کا روئیہ وہ ویسا ہی بنا ہوا ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ لاپروہی کا جو آروپ تھا پولیس پر پہلے بھی لگا اور اس کے بعد بھی ایسی وارداتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو پولیس کہیں نہ کہیں اپنی روئیے پر ایک دم اڑک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا راشت تمام جانکاریوں کے لئے تو رازدھانی میں نابالک کے ساتھ گینگ ریپ کی یہ واردات سامنے آئی ہے منیاک تھانا چھتر کے آئی آئی ایم روڈ کی یہ واردات ہے پولیس لگاتار آروپیوں کو پکڑنے کی فراق میں ہے ایک آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے موسیقی